اسلام علیکم جی میں ہوں مانی خان اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل گزارش یہ ہے کہ جو دو چینل پہ نیا چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا اچھا جی پاکستان اور اسٹیلیا کا جو چیمپین لیگ لیجنڈ یا اس کو کہہ لیتے ہیں چیمپین لیجنڈ لیگ انگلینڈ میں ہو رہا ہے ناظرین یہ اور یہاں پہ جتنے ایکس کرکٹر ہیں وہ سٹیلیا کے ہوں وہ سری لنکا کے ہوں وہ انڈیا کے ہوں وہ پاکستان کے ہوں بڑے بڑے پلے وہ ان کے لیے یہ لیگ سجائی گئی ہے اور پاکستان نے اپنا پہلا مقابلہ اگینس سٹیلیا جیت لیا جہاں پہ سٹیلیا نے پاکستان کو جیتنے کے لیے ایک سو نوے رنس کا ٹارگٹ دیا بیس آورز میں فینچ، بین کٹنگ، بریٹلی اور سٹیلیا کے بڑے نام جو انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر بات کہہ چکے ہیں ان میں بین ٹنگ بھی تھے ان تمام پلیٹز نے مل کے ٹیم پاکستان کی بالنگ کے خلاف ای بان ایٹی نائن رنس کی ہے سعید اجمل، شویب ملک، سحیل تنویر، عبدالرزاق اور شاید فریدی نے بالنگ کی پاکستان کی ٹیم کی قیادت دا گریٹ یونس خان کر رہے تھے اور آپ یقین کریں کہ یونس خان کو جب میں نے دا لیجنڈ لیک کھیلتے ہوئے دیکھا اور وہ مجھے ینگ لگی وہ ایسا نہیں لگ رہا تھا ناظرین کہ وہ فپسی پلس ہیں انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر بات کہہ دیا ہے آپ یقین کریں انہوں نے فورٹی ونز بال پہ سکسی ون رنز بنائیں ٹیسٹ کرکٹر یونس خان ٹیم پاکستان کی کپتہ نہیں کر رہے تھے میس باول حق یار میں تو پریشان ہو گیا ان کی بیٹنگ دیکھ کے میس باول حق بھی ففٹی پلس رنز کرنے میں کامیاب رہے اور چھکے بھی مارے دونوں نے یونس خان نے اور میس باول حق نے سٹیلیا کے بالرز کو چھکے مارے جن میں بریٹلی بھی شامل تھا ناظرین شاہید افریڈی نے تین آؤٹ کر دیے سٹیلیا کے تین پلیئر اور وہ بھی کلین بول میس شاک میں چلا گیا یہ میچ دیکھتے ہوئے میں نے کہا یار آج کل کی جو پاکستان کی ٹی ٹوینٹی کی ٹیم ہیں ان میں یہ اپنے چار سے پانچ بزرگوں کو شامل کرتے ہیں اور ان کے پاس ایکسپیرینس بہت ہے اور یہ اپنے ایکسپیرینس سے میچ جتا دیں گے ٹیم پاکستان کو اور لاسٹ ویننگ شاٹ کومنٹیٹر کہہ رہا تھا یار وہی سٹیل وہی سارا کچھ شاہید فریدی آئے اور چھاگے ویننگ شاٹ ماری انہوں نے چار رنز عبدالرزاق چھائے ہوئے شوہ ملک تو لگ رہا تھا انیس سال دا مونڈا ڈائیوہ ماری ہیں ڈائیوہ ماری انہوں نے سلیٹس کی چوکے روکنے کے لیے فرید اجمل نے کلین بولڈ کر دی میں کہتا ہوں جی یہ میچ دیکھنے کے بعد ناظرین اگر آپ نے دیکھا لیجنز لیک تو آپ نے آپ کو پتہ ہوگا اور اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ نے بہت بڑا میچ مس کر دیا اور آگے آنے والے جو میچز ہیں لیجنز لیک میں پاکستان کے انڈیا کے ساتھ بھی میچ ہے تو دیکھئے گا ضرور نہیں تو آپ بڑا کچھ مس کر جائیں گے شاہد خان فریدی مس باؤل حق اور یونس خان یار مجھے ایچھے لگ رہا ہے کہ جو انہوں نے پرفارمس دکھائی ٹی ٹوینٹی میں سٹیلیا کے گینسٹ لیجنز لیک میں یار یہ بندے واپس ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں آنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل ٹیم پاکستان میں یونس خان نے تو ویسے بھی دوزار نو کا بلڈ کپ پاکستان کو جتوایا کیپٹن تھے اس وقت اور سمی فائنل اور فائنل میں شاہد خان فریدی نے جو بالنگ اور بیٹنگ کی جنہوں نے تو وہ سمی فائنل اور فائنل دیکھا ہے ناظرین وہ تو آج بھی شاہد خان کی اس پرفارمس کو بہت یاد کرتے ہیں کیونکہ وہ جو سمی فائنل اور فائنل تھا وہ شاہد خان اب فریدی کی وجہ سے پاکستان دیتا تھا گیارہ پلئرز کھیلے تھے لیکن فائنل اور سبی فائنل میں شاہد خان فریدی کی پرفارمس بہت زبردست تھے میں کہتا ہوں جی لا جواب کر دیا تھا انہوں نے سمی فائنل میں ساؤتھ فریقہ کو اور فائنل میں سیری لنکا کو تو لیجنڈ لیک انگلینڈ میں ہو رہی ہے ناظرین اس کے میچز ہیں اور آپ تمام دوستوں سے گزاری شاہیار کہ ان میچز کو دیکھنیاں نہ بھولیے گا لیجنڈز کو سپورٹ کریں پاکستان کو سپورٹ کریں اور یقین کریں مجھے خوشی اتنی ہو رہی ہے کہ اگر یہ تین بندے ٹیم پاکستان میں واپس آگئے ہیں ہوئی 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 کمال ہو جانا آپ یقین کریں میں کہتا ہوں کہ جی ان کو آ جانا چاہیے دو دو چار چار میچز کے لیے نا بڑا لٹائر ہو گئے ہیں میں نہیں آئیں گے جی انٹرنیشنل میں فٹنس آپ کو پتا ہے بہت زیادہ ضروری ہے لیکن فٹ ہیں یہ نہ کہیے کہ فٹ نہیں ہے لیکن اتنے فٹ نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آئیں تو انشاءاللہ اگر آپ کو یار ویڈیو اچھی لگتی تو برائے میروانی یار اس کو شیئر ضرور کیجئے گا آپ لوگوں کے لیے منت کرتے ہیں نیکس ویلوگ کے ساتھ تمام دوستوں کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے پاکستان زندہ واد پائندہ واد